آپ کا نیوز لینڈ بارد پر آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم بلیڈنگ کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت کی سب سے اہم خبر کے ساتھ نلمبے تائیس عدیقاری پوجہ سنگل کی کوٹ میں پیشی ہوئی ایڈی نے پوجہ اور سی اے سومن کو چار دنوں کی ریماند عبدی بڑھا دیئے بتایا کہ ریماند عبدی ختم ہونے کے بعد نلمبے تائیس عدیقاری پوجہ سنگل اور سی اے سومن کو کڑی سرکشہ کے بیچ ایڈی کے سپیشل جج کے آواسے کارل میں پیش کیا گیا ایزوان ایڈی کے وکیل نے عدالت سے یہ حگ رہ کیا کہ پوجہ سنگل کو دوبارہ چار دنوں کی ریماند پر دینے کی اجازت دی جائے کوٹ نے ایڈی کو پھر سے پوجہ سنگل اور سومن سنگھ کو چار دنوں کی ریماند پر لینے کی منظوری دی ہے ایڈی کے دوارہ یہاں لائیا گیا ان کو پروڈیس کیا گیا اور ایڈی کے طرف سے دونوں کو الگ الگ درخواست دے کر کہا گیا کہ مسجھ پوجہ سنگل کو دو دن کے ایڈی ریماند پر دیا جائے ایبا سومن کمار کو پانچ دن کے لیے دیا جائے دونوں پکچوں کے سننے کے بار کوٹ نے یہ نرنے لیا اور یہ آدیس دیا کہ دونوں کو چار چار دن کے لیے ایڈی ہلاست میں بھیجا جائے اور گراؤنٹ انیک ہے بسترت اگر جانیں گے ابھی بہت کچھ جاننا ہے کچھ جانا گیا ہے اب بہت چیزیں جانی جا رہی ہے اسی کے لیے جو ڈاٹا وغیرہ جو نکالا گیا ہے ڈیجیٹل ڈیوہائیر سے اس کا ڈاٹا نکالا گیا ہے اور اس سے کنفرنٹ کیا جائے بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بسترت طور پر پوچھی جائیں گے اسی وجہ سے آج ان کو ایڈی ریماند پر لیا گیا می سے یہ پوچھا سنگل مجھے پوچھا سنگل لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا